اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے میں کنسلٹن سکائٹرسٹ ہوں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جنرلائزد انگزائیٹی ڈیسورڈر کے بارے میں پچھلی ایک ویڈیو میں پانک ڈیسورڈر کی ہم نے بات کی تھی جو کہ ایک شدید گھبراہت کا حملہ ہوتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ بیس منٹ رہتا ہے اور خود بخود ریزولف کر جاتا ہے اور پھر بار بار ایسے دورے ہو سکتے ہیں جو جنرلائزد انگزائیٹی ہے وہ موسٹ اف دی دیز وہ رہتی ہے یعنی دن کے زیادہ تر اوقات میں بیشتر ہفتے کے دنوں میں گھبراہت بیچینی خوف کی کیفیت رہ سکتی ہے انسان کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے یا مجھے کچھ ہو جائے گا میرے بچوں کو کچھ ہو جائے گا وہ گھر سے گئے ہیں واپس خیریت سے آئیں گے نہیں آئیں گے ہزبنٹ گھر سے گئے ہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے ہر وقت کوئی نہ کوئی دھڑکہ لگا رہتا ہے کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے پھر جو روٹین کے روزمرہ کے کام ہیں وہ ان کو مشکل لگتے ہیں یہ گھر کے کام کیسے ہوں گے مہمان آگے تو کیا ہوگا سودا کون لے کے آئے گا کھانا کیسے پکے گا پڑھائی کیسے ہوگی کاروبار کیسے چلے گا یعنی روٹین کے کام جو پہلے وہ زندگی میں اپنے کرتے آئے ہیں ایک موقع آتا ہے کہ انہیں یہ سب بوجھ لگتے ہیں انہیں یہ سب کچھ مشکل لگتا ہے وہ اوور ویلمڈ فیل کرتے ہیں وہ ہیلپلس فیل کرتے ہیں جس کی وجہ سے مزید انگزائیٹی پیدا ہوتی ہے یعنی گھبراہت کی کیفیت بیچینی دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے پسینے آ سکتے ہیں چکر آ سکتے ہیں وہ اپنا کانفیڈنس لوز کر دیتے ہیں اپنی شخصیت جو ہے اس پہ اعتماد نہیں رہتا لوگوں کو ایووائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں باہر جانا کسی کے گھر ویزٹ کرنا کام پہ جانا وہ چھوڑ دیتے ہیں نیند میں مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ جب انسان جتنا پریشان ہوتا ہے پھر کچھ سٹریس ہارمونز ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں کارٹیسولک ہارمون ہے پھر ایڈرینالین نور ایڈرینالین جو کہ آپ کے ہارٹریٹ کو آپ کے خون کی رفتار کو مزید تیز کرتا ہے اور بلڈ پریشر بھی اوپر جا سکتا ہے اکثر لوگ پریشانی کی وجہ سے پہلے جنرل فزیشن کے پاس جاتے ہیں میڈیکل سپیشلس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ان کی شگر جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے جبکہ یہ جنرلائزد انگزائیٹی ڈیس آرڈر کی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کبھی ان کو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ یہ جو میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ کوئی کینسر نہ ہو اس میں رسولی نہ ہو پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے کوئی مجھے جان لیوا مرض ہو گیا ہے کوئی خطرناک بیماری ہو گئی ہے مجھے ٹیسٹ کرانے چاہیے تو یہ سب انگزائیٹی کی بیماری کی علامتیں ہیں یہ قابل علاج بیماری ہے ڈاکٹر، سیکائیٹریسٹ، سائیکالوجسٹ اس بات کا تائین کرتے ہیں کہ کیا صرف آپ کو کانسلنگ کی ضرورت ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوائی کی بھی ضرورت ہے دوائی جس کا علاج تقریباً چھے سے نو مہینے تک چلتا ہے بہت مفید، سیف، محفوظ دوائیاں موجود ہیں تو اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی جاننے والا اس مرض میں مبتلا ہے تو آئیے دکھائیے سیکائیٹریسٹ کو، سائیکالوجسٹ کو تاکہ آپ کا جلد سے جلد علاج ہو سکے اور آپ مزید کامپلیکیشن سے بچ سکیں ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہے اس ویڈیو کو، اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے and until the next time خدا حافظ